ناظرینِ گرامی تاریخِ عالم میں واقعہِ مراج النبی انتہائی خصوصیت کا حامل ہے یہ ایک ایسا عظیم واقعہ ہے جس پر ایمان اور عشقِ رسول سے سرشار مسلمان تو بجا طور پر فخر کرتے ہیں کہ وہ اس عظیم المرتبت محبوبِ خدا کی امت ہیں کہ جنہیں ربِ کائنات نے حالتِ شعور میں زمینوں اور آسمانوں کی سیر کرائی جبکہ اس واقعہ کو عقل کی قسوٹی پر پرکھنے والے آج تک شش و پنج میں گرفتار ہو کر اس عظیم واقعہ کی گتھی سلجھانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں مگر حقیقت یہی ہے کہ موجزات وہی ہوتے ہیں جو عقل سے بالاتر ہوں اور موجزات کو عقل سے پرکھنا ہی بے عقلی کی نشانی ہے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب رحمت اللہ العالمین کو تمام انبیاء سے ممتاز کرنے کے لیے جسمانی میراج شعور کی حالت میں کرائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات و رات مکہ مکرمہ بیت المقدس مسجد اقصہ اور پھر وہاں سے آسمانوں پر تشریف لے گئے کائنات کی سیر کی اور صدرت المنتحہ پر پہنچ گئے جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں اس سے آگے ایک قدم بھی بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے صدرت المنتحہ کے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت کی طرح ایسی عظیم بلندیوں کا سفر تھا جسے عقل سمجھنے سے کاثر ہے میراج کے واقعے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اکاون سال آٹھ ماہ اور بیس یوم تھی یہ نبوت کا وہ زمانہ تھا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر کفار نے ظلم و ستم کی انتہا کر رکھی تھی لیکن خداون قدوس کا پیغام حق کے عام کر رہے تھے اس زمانہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج نصیب ہوئی اس وقت ابھی صبح نہیں ہوئی تھی سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر امہانی سے کیا وہ احتیاطاً کہنے لگیں کہ یہ اس قدر عجیب واقعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر کسی سے نہ کریں ورنہ کفار تمسخر اڑائیں گے لیکن خانہ کعبہ میں نماز کے بعد وہی حادی برحق صادق و امین سردار الانبیاء اٹھا اور رات کو پیش آنے والے اس واقعہ کا اعلان کر دیا کفار یہ سن کر ہنسنے لگے تمسخر اڑانے اور تنگ کرنے کا ایک اور بہانہ انہیں مل گیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے آوازیں کستے اور کہتے وہ دیکھو نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہک گئے ہیں نعوذ باللہ کافروں کی ان باتوں کا کچھ اثر باز کم عقل مسلمانوں پر بھی ہوا اور کسی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بہکانا چاہا کہ دیکھو تمہارا دوست کیا کہہ رہا ہے کیا کوئی بھی عقل سلیم رکھنے والا یہ مان سکتا ہے کہ وہ ایک رات میں اتنے لمبے سفر پر گئے اور واپس بھی آگے اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا وہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے مشاہ علیہ راہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں تو کوئی عجیب بات نہیں میں تو اس سے بھی عجیب بات مانتا ہوں کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آگ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آسمانوں سے ہر روز ایک فرشتہ آتا ہے جو خدا تعالیٰ کا پیغام اور وحی بھی لاتا ہے میراج پاک کی تصدیق کرنے پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کو صدیق کا لقب اتا فرمایا یہ واقعہ میراج النبی کا ایک اجمالی سا تعرف تھا لیکن یہ بحث صدیوں سے اب تک چل رہی ہے کہ میراج جسمانی تھی یا کہ ایک خواب تھا کیا یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی سفر تھا پختہ ایمان والوں کے لئے اس میں کوئی الجن نہیں رہی اور وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی پیروی کرتے ہوئے واقعہ میراج کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شعور کی حالت میں جسمانی سفر مانتے ہیں اور واقعہ میراج النبی کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں اور میراج النبی کی مقدس رات عبادت اور ریاضت اور ذکر الہی میں گزارتے ہیں مشکل ان حضرات کی ہے جو اس واقعہ کو اپنی ناکس آقل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اپنی حیثیت کا اندازہ نہیں لگاتے کہ وہ کس قدر عالم سائنسدان یا عقل مند ہے میراج النبی تکمیل انسانیت کی آلامت ہے اور اس واقعہ سے خداوند کریم نے ثابت کیا ہے کہ خداوند کریم اپنے ایک محبوب بندے کو تمام مادی تقاضوں کے باوجود کس قدر بلندیوں پر پہنچا سکتے ہیں اور کائنات میں بندہ خدا کا مقام کہاں تک ہے آج انسان تسخیر کائنات کی جانب جو قدم بڑھا رہا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کی ابتدا کرنے والے تھے اور انتہا کرنے والے بھی اس طرح واقعہ میراج تسخیر کائنات کے لیے بنین و انسان کے لیے خوشخبری بھی ہے میراج نبی کی رات تمام نوح انسانی کے لیے بلا لحاظ رنگ و نسل، مذہب، ملک و وطن تکمیل انسانیت کی جانب رجوع کی رات ہے اور مسلمانوں کے لیے ایک لمحہ فکریابی ہے اتنی عظیم امت جن کا رہبر سردار الانبیاء ہے اور جسے خداوند کریم نے تمام کائنات کی سیر کرائی اپنی قدرت کے مناظر دکھائے جنت و دوزخ، صدرت المنتحہ، آسمانوں اور زمینوں پر حیات بعد الموت کے مناظر دکھائے وہ آج اپنا تشخص اور مقام بلا کر یہود و نصارہ کے شکنجے میں آ چکی ہے افسوس صد افسوس کہ قبلہ اول بیت المقدس آج یہودوں کے زیر تسلط ہیں اور مسلمان حکمران باہمی تنازات اور جھگڑوں میں الجے ہوئے ہیں دنیا میں ایک عرب کی تعداد میں ہونے کے باوجود مسلمان کمزور، پسماندہ اور یہود و نصارہ کے نرغے میں ہیں اپنی مرکزیت کھو چکے ہیں اور روز روز کمزور سے کمزور تر ہوتے چلے جا رہے ہیں